یہ میں دو باتیں آپ کو سمجھاؤں گا ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بھئے آپ خود کو محمدی کہیں آپ خود کو ہنفی کہتے ہیں کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں بھئے تم محمدی بن جاؤ آپ ہنفی کیوں ہو تو آپ کی مسجد ہنفیوں کی مسجد ہے دیوبندیوں کی مسجد ہے ایسی بات ہے جا نہیں ایسا ہے نا یہ کیوں ہے میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترائے نایا رسول اللہ کی ذات پہ آیا حضور علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کریم کو صحابہ تک منتقل کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائین جب تک دنیا میں زندہ رہے ان لوگوں نے دین کو پڑھایا سمجھایا لیکن مکمل دین لکھ کر امت کو نہیں دیا تھا اور جہاد میں مصروف تھے ان کو یہ وقت نہیں ملا قرآن تو لکھ کے دیا مکمل احادیث مکمل مسائل یوں کریں تو یوں ہوگا یوں کر مثلا نماز میں سبحانہ کاللہ امہ کے جگہ الحمدللہ پڑھ لیا سبحانہ کاللہ امہ کے جگہ ربی جلنی پڑھ لی ربی جلنی کی جگہ خلو اللہ پڑھ لیا نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ مسائل صحابہ اکرام کے دور میں تھے لیکن لکھے ہوئے نہیں تھے ہم نکاح میں بیٹھی ہیں اور نکاح کر رہے ہیں نکاح میں ایک گواہ ہو دوسرا نہ ہو قرآن اور حدیث میں صراحتاً اس کا جواب پوجود نہیں تھا ایک آدمی ہے وہ نماز کے اندر بیٹھا ہے اب نماز میں بیٹھے ہوئے اس آدمی نے ہاتھ یہاں ہاتھ یہاں رکھنے تھے اس نے یہاں رکھ دیئے اشہدو اللہ علی اللہ ادھر کہہ لیا ہاتھ یہاں رکھ لیا ادھر کہہ لیا ہوا یا نہ ہوا یہ مسائل صحابہ اکرام کے دور میں تھے پر لکھے ہوئے نہیں تھے اسی طرح نماز کے بعد زکاة کا مسئلہ ہے نوٹوں سے زکاة دی جا سکتی ہے پیسوں سے یا نہیں دی جا سکتی یہ مسئلہ صحابہ اکرام کے دور میں تھا پر لکھا ہوا نہیں تھا ہم نے گائے کی قربانی تو کرنی ہے یہ قرآن حدیث میں ہے بھینس حلال ہے حرام ہے بھینس کا دودھ حلال ہے حرام ہے قرآن حدیث خاموش تھا اس مسئلہ کا جواب لکھا ہوا نہیں تھا روزہ رکھا ہے روزہ ٹوٹے آئے کیسے ٹوٹتا ہے ایک آدمی کو لڑم نے ڈنگ مارا ہے بچھو نے ایک آدمی کو بھیڑنے ڈنگ مارا ہے تو اب اس کا روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا یہ لکھا ہوا جواب نہیں تھا آج کے دور میں ایجیکشن پرانے زمانے میں ایجیکشن تھا ادھر دوائی لگاتے ہیں سوئیاں مار دیتے ہیں دوائی اندر چلی جاتی ہیں اب سوئیاں مارنے سے پرانے زمانے کے جو ایجیکشن ہے روزہ ٹوٹتا ہے جواب نہیں لکھا ہوا تھا نہیں ٹوٹتا جواب نہیں لکھا ہوا تھا یہ صحابہ اکرام کا دور چلے وہ سمجھاتے تو تھے لکھا ہوا نہیں تھا اب ضرورت تھی کہ جو دین اللہ نے اتارا ہے حضور پاک نے صحابہ کو پڑھایا ہے صحابہ نے پھیلائیا ہے اب اسے لکھا جائے لکھنے کا زمانہ آیا تو وہ صحابہ کے شگردوں نے لکھا ہے سب سے بڑے شگرد جس نے مکمل دین سب سے پہلے لکھ کے دیا ہے امام سیوتی نے طبیض السحیفہ اپنی کتاب کے صفحہ تین پہ فرمایا ہے اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابو بابا فہو ابو حنیفہ سمتبیعہ مالکن فی ترتیب الموتا سب سے پہلے جس آدمی نے صحابہ اکرام کے شگرد نے مکمل دین لکھ کے امت کو دیا ہے اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے ہم اپنے آپ کو حنفی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مکمل دین کو لکھنے والا شخص ہے اس کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں اگر کوئی ہمیں کہے تم خود کو صدیقی کیوں نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زبانی حدیثیں تو سنا سکتے ہو مکمل دین لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے انہوں نے سنایا تو ہے لکھوایا نہیں ہے حضرت عمر کی وجہ سے اپنے آپ کو عمری اور فاروقی کہو ہم کہیں گے برکت ہے لیکن انہیں مکمل دین لکھ کر امت کے حوالے نہیں کیا حضرت عثمان کی وجہ سے عثمانی کہیں گے برکت ہے لیکن مکمل دین لکھ کے امت کے حوالے نہیں کیا حضرت علی کی وجہ سے ایلوی ہیدری تو کہیں گے بابرکت نام ہے لیکن انہیں مکمل دین لکھ کے امت کو نہیں دیا یہ کام ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے کیا اب ذرا توجہ رکھنا ایک بندہ مجھے ایک دن کہنے لگا دین تو امام ابو حنیفہ نے لکھا تھا تو تم یہ دین اس کو حنفی مت کہو پھر بھی اپنے آپ کو محمدی کہو حنفی نسبت نہ کرو توجہ رکھنا میں نے کہا اچھا کیوں کہتے ہیں جب حضور کا دین ہے تو محمدی کہنا شروع کر دو حنفی کیوں کہتے ہو میں نے کہے مجھے پانی کے ایک گلاس پلاؤ انہیں پانی بھر دیا میں نے کہے یہ کس کا پانی ہے کہتے ہیں نلکے کا ہے کس کا ہے نلکے کا میں نے کہا کیوں اللہ کا ہے پانی تو اللہ کا ہے آپ نے کیوں کہا ہے نلکے کا یہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں کوئیں کا ہے میں نے کہا کوئیں کا کیوں ہے؟ اللہ کا ہے اللہ نے پانی اتا رہا ہے کوئیں کا کیوں ہے؟ ٹنکی بھر نہیں ہے پانی پانی موٹر کا ہے پانی تو خدا کا ہے موٹر کا کیوں کہا؟ تھول کی پتی ٹوٹی پانی چل پڑا پھول کا پانی ہے چشمے سے پانی نکلا پہاڑ کا پانی ہے کیوں پہاڑ کا ہے اللہ کا ہے اللہ نے پانی اتار ہے آپ کہو گے مولی صاحب پانی خدا کا ہے لیکن جو چیز نکالے اس کا تعارف کرائے جاتا ہے نلکے سے نکلا تو نلکے کا پانی موٹر سے نکلا تو موٹر کا پانی کونے سے نکلا تو کونے کا پانی چشمے سے نکلا تو پہاڑ کا پانی پھول سے نکلا تو پھول کا پانی ہے خدا کا تعارفی نسبت ہے میں نے کہا یہ دین حضور کا ہے لکھ کے ابو عنیف نے دیا ہے تو حنفی کہتے ہیں ورنہ کام حضور کا ہے نہیں سمجھے تعارفی نام ہے introduction name just for the introduction صرف تعارف کے لیے ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا تم حنفی ہو یا محمدی ہو میں نے کہا حنفی بھی ہوں محمدی بھی ہوں کہنے لگا ایک بندہ دو چیزیں کیسے ہیں تو میں نے کہا تو بھی تو دو چیزیں کہتے ہیں وہ کیسے ہیں میں نے کہا تو باپ کا بیٹے یا ماں کا بیٹے ہیں باپ کا بیٹے ہیں یا ماں کا بیٹے ہیں وہ تو چھپو گیا ایک بندے کو علم کا جوش چڑھا ہوا تھا وہ کہنے لگا میں باپ کا بیٹا ہوں میں نے کہا ماں کا نہیں ہے کہتے ہیں باپ کا ہوں قوم باپ کے جاتی ہے ولدیت باپ کے جاتی ہے قومیت قبیلہ باپ کا بتاتے ہیں تو میں باپ کا بیٹا ہوں ماں کا نہیں ہوں میں نے کہا ہمیں تو کہتے ہو قرآن اور عزیز قرآن اور عزیز اب قرآن چھوڑ گئے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا یخرج من بین السلب والترائی سورة تارک پارہ نمبر تیس اللہ فرماتے ہیں ماں کے سینے سے باپ کے کمر سے نطفے کو جمع کر کے اولاد کو پیدا کرتا ہوں تو اللہ تو دونوں کی بات کرتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے نہیں نکلا تجھے پریشر کو کر میں رکھ کے پیدا کیا گیا ہے تجھے کٹوائی میں رکھ کے پیدا کیا گیا ہے تجھے ہنڈیا میں رکھ کے پیدا ہوئے کہتے ہیں میں ماں کا بیٹا بھی ہو میں نے کہا جب تو دو کا ہو سکتے ہیں حمد ہو کہ کیوں نہیں ہو سکتے ایک شخص ایک دلہ میں کہنے لگا آپ یہ دو نسبتیں رکھتے ہیں اس کی کوئی وجہ میں نے کہا جی وجہ ہے کیا وجہ ہے میں نے کہا سنو وجہ وجہ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہماری نبی والی ہے امام ابو حنیفہ سے نسبت ہماری امام والی ہے یہ نسبت چھوٹی ہے وہ نسبت بڑی ہے مجھے کہنے لگا نسبت بڑی کون سی ہے میں نے کہا محمدی چھوٹی نسبت میں نے کہا ہنفی کہتے ہیں جب میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کون ہو تو آپ نے تو کہا ہنفی ہو تو آپ کو تو بڑی نسبت بتانی چاہیے تھی چھوٹی تو نہ بتاتے چھوٹی کیوں بتاتے ہو مسجدوں پہ محمدی مسجد لکھو ہنفی مسجد کیوں لکھتے ہو میں نے کہا آپ کس کے بیٹے ہیں کہتے ہیں میرے والد صاحب کا نام عبدالغفار میں عبدالغفار کا بیٹا ہوں میں نے کہا عبدالغفار کے بیٹے ہو یا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے چھپ میں حضرت آدم کو بھی بیٹا ہوں میں نے کہا کس سے نسبت بڑی ہے کہتے ابو سے نسبت چھوٹی ہے آدم علیہ السلام سے نسبت بڑی ہے تو میں نے کہا تُو نے چھوٹی نسبت کا نام پہلے کیوں لی ہے تُو بھی کہتے نا میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں بڑا نسبت پہلے لیتا کہتے ہیں ملانا جب تعارف کرائے جاتا ہے تو پہلے چھوٹی نسبت بولی جاتی ہے میں نے کہا میں بھی ہنفی ہوں میں جب تعارف کرائے جاتا ہے تو چھوٹی نسبت بولی جاتی ہے تو بول ٹھیک ہے ہم بول غلط کیوں ہے چند قسم کو شباز ہوتے ہیں جو لوگ چھیڑتے ہیں تو اس لئے میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم ہنفی ہیں اور دلیل امام ابو حنیفہ صحابہ کے شگرد ہیں اور انہوں نے دین لکھ کی امت کے حوالے کیا ہے اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو صحابہ کی تقلید کرانے کے لطیار ہیں آپ ہمیں صحابہ اکرام سے مکمل لکھا ہوا دین دکھا دو کیونکہ دین چار چیزوں کا نام ہے قرآن سنت اجماع اور قیاس اور یہ قرآن سے ثابت ہے سورت آراف آیت نمبر تین اتبعو ما انزل علیکم من ربکم قرآن مانو سورت نساء آیت نمبر ایک سو پندرہ ساری سورت نساء آیت نمبر انسک عطی اللہ و عطی الرسول حدیث مانو دو سورت نساء آیت نمبر ایک سو پندرہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ امت کا اجماع مانو سورت اللکمان آیت نمبر پندرہ وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ قیاسِ شرح مجتحد کا فیصلہ مانو تو یہ چار چیزوں کا نام دین ہے قرآن بھی ہو حضور کا فرمان بھی ہو صحابہ کی مہر بھی ہو مجتحدین کی فقہ بھی ہو یہ چار چیزیں ہیں چار چیزیں ملیں گی دین بنے گا لکھا ہوا اگر کہتے ہو صحابہ اکرام کی تقلید کر امام وریفہ کو چھوڑ دیں آپ ہمیں صحابہ سے مکمل دین لکھا ہوا دکھا دو ہم ابھی چھوڑ دیں گے کہتے ہیں جی انہوں نے تو سنایا ہے لکھا تو نہیں ہے تو میں نے کہا جی اس نے لکھا ہے اس کو مان جاؤ یا امن میں سہتے رہے ستم علمائے دے و بدل نانا و طبیقل شکر صدق و وفا کا پی کر موسیقی موسیقی